بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بچی کو جو ہے وہ مقامی ایک نوجوان کی جانب سے جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا جبکہ دوسری بچی جو ہے وہ لہروں کی نظر ہو گئی میں اس وقت اس غمزدہ خاندان کے ساتھ مجود ہوں اس بچی کے جو والد ہیں جو بچی فوت ہوئی یہ لہروں کی نظر ہوئی ہے اس کی لاش کو جو ہے علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالا وہ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے اور کیا کام کرتے ہیں کتنے بچے ہیں آپ کے میرا نام محمد اسمائل ہم کام یہ باہر جاتے ہیں پھر ہی پہلا کام کرتے ہیں میند میند مجدوری کرتے ہیں واقعہ بتائیے گا کہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے کیسے بچی جو ہے وہ ڈوپی ہے بچی ایسے پھر مال چرا رہے تھے مال چرا رہے تھے پانی پینے کے لئے مال آ رہا تھا پھر وہ خم پر اس کا پیر نیچے فسل گیا تھا تو پھر وہ ایسے نیچے چلے گئی ہے پانی پینے کے جا گئی ہے جو یہ بچی سے یہ بھی نکال نکلے گئے تھے وہ پھر یہ اس کے ہاتھ نہیں آئی ہے پھر وہ یہ بھائی آیا اس نے یہ نکال گئے بچی جو ہے دو بچیاں جو آپس میں کزنے تھیں ایک یہ میرے ساتھ وہ بچی کھڑی ہے جس کو جو ہے ریسکیو کیا گیا باعفاظت جو ہے نکال لیا گیا یہ دونوں جو ہے جانور نہلانے کے لیے دریا میں گئیں اور وہاں پر اچانک جو ہے وہ دریا کی تیز بہاؤ کی وجہ سے دریا کی نظر ہو گئی یہ وہ بچی موجود ہے اس کا نام رخصانہ ہے اور عمر تقریبا سات آٹھ سال ہے یہ بچی جو ہے وہ لہروں میں ڈوب گئی تھی لیکن اس بچے کو جو ہے وہ ایک نوجوان جس کا نام عمران بتایا جا رہا ہے یہ وہ نوجوان عمران ہے جس نے اس بچی کو لہروں کی نظر ہوتے دیکھ کر دریا میں چھلانگ لگائی اور اس بچی کو ریسکیو کیا یہ بچہ جو ہے وہ ہیرو ہے جس نے اس بچی کی جان بچائی ہے اسی حوالے سے اس بچی کے جو والد ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ بچی کو باعفاظت زندہ نکالا گیا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے شکر اللہ حمدللہ سر جی بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور ماشاءاللہ دو تھی بچی سر دونوں ہی سمیل اپنی جان کی بازی ہار گئی تھی یہ عمران بھئی ہیرو ہیں انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا گئے سر اس بچی کو نکال لیا دوسری بچی کو بھی ڈھونڈتا رہا ہے لیکن وہ نہیں ملی ریسکو کو ہم نے ریسکو وان وان کو کال کی تھی لیکن وہ یہ بربور تھی کے پہ پہنچ نہیں سکی ایک کال کی دو کی تین کی پانچ کی لیکن سر جب یہ ریسکو کی ٹیم ہمارے ساتھ ایسے کریں گی آپ کو بتا ہے ایک نہیں یہ سو مسئلہ مسائل ہو سکتے سر جی یہ دریائی رہ بھی ہے پانی آ رہا ہے اب یہ پانی اور بڑھے گا یہ پانی کم نہیں ہوگا اور بڑھے گا نا سر پانی یہ آپ کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ بھی سر ہو سکتا ہے نا ٹھیک ہے یہ معاملہ سر یہ ریسکو کو دیکھنا چاہیے کہ ریسکو کو بربور طریقے سے پہنچنا چاہیے جب کال کی ہے تو ذمہ داری کے ساتھ پہنچ رہا ہے کہ نہیں یار وہاں پہ کوئی مسئلہ بن گئے یہ بتائیے گا کہ ریسکو کو کال کی گئی تھی کتنی دیر میں ریسکو کی جو جو زندگی بچانے والی ٹیم ہے وہ پہنچی ہے یہ کون سی ٹیم پہلے آئی سر اب بھی تو لیٹ آئی ہیں ٹھیک ہے زندگی بچانے والی ٹیم تھی نا وہ تو لیٹ پہنچی ہے ٹھیک ہے دیر سے دو گھنٹے بار ٹیم سر جب آ جائے گی تو کیا فائدہ ہوگا جب جان کی بازی لوگ ہار جائیں گے تب آئے گی وہ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپریشن ان کی جانب سے شام تک جاری رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ بچی کو آج اس کی لاش بچی کے نکالی گئی ہے تو لاش جو ہے وہ کہاں سے ملی ہے اور کس نے نکالی ہے سر یہ لاش تو ساملے گھر والے ڈھونڈ رہے تھے رات کو پریشان تھے سبی لوگ تو جہاں پہ سر وہ پانی میں گری تھی وہاں سے تقریبا یہ چار کلو میٹر کے فاصلے سے جا کے لاش ملی ہے وہ بھی سر نیچے پانی جا رہا تھا آپ کو پانی کی سر لائے رہے تیز ہے نا سپیڈ تیز ہے پانی کی یہ سر قدرتی نظام تو پڑا گیا وہ ساتھ ساتھ بھی ان کے ساتھ ہمارا ٹائم تھا وہ کہے جب ہم اتنے بجے تک آئیں گے اس سے پہلے سر اللہ تعالی ہمیں وہ باڈی دے دیئے مطلب ریسکیو والے لیٹ پہنچے ہیں جو انہوں نے ٹائم دیا تھا اس پہ ٹائم پہ نہیں پہنچے نہیں پہنچے سر ریسکیو والے نہیں پہنچے یہ ہماری ساملے خود ہی ہم نے اپنی کوششیں کی ہیں کوششیں ہماری جاری تھی جی بالکل جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ بچی اس کو جو ہے وہ زندہ نکالا گیا اور اس کی لاش کو نکال لیا گیا تھا یہ بچی جو ہے زندہ بچ گئی اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ زندہ سلامت ہے اس کو طبیعی امداد بھی دی گئی اسی حوالے سے ایک میرے ساتھ سماجی کارکن بھی مجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا دو بچیاں جو ہیں وہ دریاء میں ڈوب گئیں ایک کو بچا لیا گیا دوسری بھی بچ سکتی تھی اس حوالے سے کیا کہیں یقیناً بہت دل بسرد ہے یہ بہت بڑا حادثہ ہے اس غریب خاندان کے لئے اور دل بہت اداف ہے اور اس کے ساتھ اچھی بات یہ کہ ان کا لڑکا جو عمران اس نے ایک ہیرو کا کردار ادا کیا اس نے اپنی جان جو خطرے میں ڈال کے ایک بچی کی جان بچائی اور دوسری بچی کو وہ نہ بچاسکا تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جو افسرانے بالا ہیں ہمارے جو ادارے ہیں وہ متحرک ہوں وہ ایکٹیو ہوں جیسے کسی بڑے کے سر میں درد ہو اور وہ خصوصی تیارہ لے کر علاج کروانے باہر چلا جاتا ہے تو اسی طرح یہ جو غریب خاندان ہیں مصدوری کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے لئے ہونا تو یہی چاہیے کہ جب ان کو تکلیف اور یہ کسی ادارے کو کال کریں تو ادارہ ان کو بہت جلدی رسپے تاؤنس کریں یہ میری گزارش ہے اکامہ بانا غمزدہ خاندان کی جانب سے ریسکیو شکوہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بروقت اگر وہ اپنی ٹیم جو ہے جو لائف سیونگ ٹیم ہے اس کے ساتھ پہنچ جاتے تو شاید دوسری بچی جو جس کی آج لاش ملی ہے وہ بھی زندہ بچ سکتی تھی تو یہاں پر جو پورا علاقہ اس کی فضاء سوگوار ہے جو ماں ہے وہ گھم سے نڈال ہے جو اس کے بھائی ہیں وہ بھی گھم سے نڈال ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے گلریز اقبال اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجئے مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں